بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین ف اے بی فائیو ہنڈرڈ یہ کون سا ایسا بم ہے جس کو چلانا آج کے زمانے میں جنگی جرم یعنی وار کرائم سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے بابجود رشین فوج نے آج یوکرین کے اوپر پانچ سو کلو گرام فائیو ہنڈرڈ کیجی کا بم گرا دیا ہے اور اس سلسلے میں تمام جو یوکرینی حکومت کے ذرائع ہیں وہ اس حوالے سے پبلیکلی اس چیز کو اون کر رہے ہیں کہ آج رشیا نے یہ ریڈ لائن بھی کراس کر دی ہے یہ ایک تباہی پھیلانے والا ہتیار جو آج رشین آخری حربے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر جو بڑی خبر ہے کہ امریکنز اس طرح سے خود باہر بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ یہ ملک بھی اس کی جنگ کی حمایت کرے وہ ملک بھی کرے تو پولینڈ کے اوپر آخری ہاتھ ساپنے رکھا کہ آپ یہ کام کریں کہ ان کو ہتیار دیں کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں یہ تیار جدید ایف سکسٹین وغیرہ نہیں چاہیے ہمیں تو مکس آئیے کیونکہ ہمارا تو اس حوالے سے ٹریننگ ہے تو پولینڈ کو گرین لائٹ دی تھی بلنکن نے اور برطانیہ بھی ساتھ کھڑا ہوا لیکن آج پولینڈ بھی امریکہ مخالف کھڑا ہو گیا ہے اس نے کہا ہے کہ آپ قریب نہیں ہیں رشیہ قریب ہے اس سے کیوں ہمیں مار پڑھانی ہے اس حوالے سے میں آپ کو خبر دوں گا پھر ایک اور جو آپ کو امپورٹن بات یہ بتانی ہے کہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں وہ ایک سرپرائز تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سرپرائز ظاہری بات ہے آخری کارڈ ہے امریکنز کے پاس اگر یہ کارڈ بھی نہ چلا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب آپ کو رشیہ سے ہر سورج جو ہے وہ صلح کر لینی چاہیے لیکن جو نیٹو ہیں اس کے چیف آج بھی کہہ رہے تھے صرف آپ کی یہ جو جنگ ہے یہ یوکرین کے بارڈر سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے یعنی ان کا جو کنسین ہے وہ یوکرین کا بارڈر ہے پھر ویٹیکن سٹی آج ایک بار پھر بولا ہے اپنا اثر اور سوخ استعمال کرنے کی کوسس کی ہے وہ کتنا کارگر ثابت ہوگا یہ تمام ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملے گی لیکن اگر آپ نے بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والے ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتے رہے آپ نے دیکھا کہ رشینز بمباری کر رہے ہیں شیلنگ کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ علاقوں کا کنٹرول سب حال نہ چاہتے ہیں لیکن آج پورے دن کے حوالے سے میں نے آپ کو ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلان پورٹ کے اوپر قبضہ ہو گیا فلان شہر کے اوپر قبضہ ہو گیا یا یوکرین کا رابطہ اس شہر کے ساتھ کاٹ دیا گیا آج مجموعی طور پہ ایک ٹھیک دن تھا جس حوالے سے رشینز کو بھی کوئی زیادہ برتری نہیں ملی اور یوکرین نے بھی کوئی اس قسم کا کلیم نہیں کیا ہم نے کوئی تیارہ مار گرایا ہے یا ہم نے یہ نقصان کیا ہے آج مجموعی طور پہ پچھلے بارہ تیرہ روز کے دوران کے ایک ایسا دن تھا جس کو ہمیں یہ لگ رہا ہے جیسے کوئی بہائنڈ دی ڈورز کچھ ایسی بات چیت یا مذاکرات چل رہے ہیں امریکی اداروں نے بتایا ہے انٹیلیجنس کے اداروں نے بتایا ہے اور باقاعدہ تصاویر بھی سامنے آگئی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رشینز رک نہیں رہے وہ کسی چیز کو بودر نہیں کر رہے وہ ہر وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ یوکرین کو پریشرائز کریں یا یوکرین کو وہ رکنے کی کوسز کریں اب انہوں نے دنیا کا طاقتور ترین میں دنیا کا طاقتور ترین کہہ رہا ہوں یا خطرناک ترین رشیہ نے اور اس کا جو وزن صرف ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پانچ سو کلو گرام کا یہ بم ہے جس کو بتایا گیا ہے جو اس وقت اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے اس کو ریزیڈنشل لیریا کے اوپر ڈراب کیا ہے رہائشی علاقے کے اوپر پھینکا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی چوبیس کے قریب لوگ جو ہیں وہ اب تک ہلاک ہونے کی اطلاعات آ چکی ہیں اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ اتنا خطرناک بم ہے اور اس کو پانچ سو کلو گرام اس کا وزن ہے اس کو استعمال کرنا جنگی جرائم میں آتا ہے تو یہ چوبیس جو لوگ ہیں وہی اتنی کام تعداد میں یہ تو پھر تباہی خدا نہ خاصتہ زیارہ مچنی چاہیے تھی تو اس وقت جو یوکرین کی بزارت خارجہ کے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل سے جو بات سامنے آئی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بم گرایا گیا ہے لیکن ان کے مطابق خوش قسمتی سے یہ بم پھٹ نہیں سکا یہ پانچ سو کلو گرام کا اس رہائشی عمارت کے اوپر گرنے کی وجہ سے تو لوگوں کی جانے گئی ہیں لیکن خوش قسمتی سے یہ بم پھٹ نہیں سکا اور اس کو عام طور پر فیب یعنی فادر آف آل بومز کہا جاتا ہے اور اس کو گرا کے آج رشنز نے اپنی انٹینشن ثابت کی ہے یہ شو کی ہے کہ اس جنگ کو جیتنے کے لیے اس جنگ کو منتقی انجام تک پہنچانے کے لیے پیوٹن یا ان کی فوق کسی چیز سے گریز نہیں کرے گی دوسری جانب پولنڈ جو ہے اس کی سرحدے ساری چونکہ سرحدے لگتی ہیں تو پولنڈ ایک آسان حدف تھا ان سب نے اپنے تیارے اپنے ویپنز پولنڈ پہنچاتے ہیں اور وہاں سے یوکرین کے اندر یہ داخل ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ امریکی وزیر خازیہ بھی ابھی حال ہی میں پولنڈ گئے تھے اب جو امریکہ ہے یا ویسٹ ہے وہ ایف سکسٹین اور دیگر جو ویسٹن ٹکنالوجی ہے وہ تو یوکرین کو دینا چاہتا ہے لیکن یوکرین والے یہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹریننگ ان سسٹمز کے اوپر نہیں ہوئی ہوئی تو ہمیں مکس تیارے دیں سوویت دور والے دیں تو اس پہ کیا ہوا کہ انہوں نے پولنڈ کو کہا کہ آپ امریکہ نے بلنکن نے کہا جی ہم آپ کو گرین لائٹ دے رہے ہیں کہ آپ یوکرین والوں کو تیارے دیں اس پہ فوری طور پہ برطانیہ والے بھی اکٹیو ہوئے اور برطانیہ والوں نے کہا جناب کہ ہم آپ کے ہر فیصلے کی حمایت تریں گے جو آپ یوکرین کو اصلحہ دینے کی ہے لیکن یوکرین نے آج ایپسولوٹی نوٹ والی یاد تازہ کی ان کا خیال یہ ہے کہ امریکنز ہمیں تو استعمال کر رہے ہیں ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام کریں لیکن ہمارے سامنے کھڑا کس کو کر رہے ہیں ہمارے سامنے کھڑا ریشیا کو کر رہے ہیں ہمارا بارڈر کس کے ساتھ لگتا ہے امریکنز دور بیٹھے ہوئے ہیں یعنی اگر وہ یوکرین کو اوپر چڑھائی کر سکتے تو پولنڈ کو اوپر چڑھائی کرتے ہونے کیا دیر لگے گی اس لیے انہوں نے امریکنز کی اس بات کے اوپر پہلے یہ خبر آئی کہ جی وہ تیارے دینے کے اوپر تیار ہو گیا ہے چونکہ ریشنز یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ جو اسلحہ دے رہے ہیں اگر وہ اسلحہ ہمارے خلاف استعمال ہوا یا اسلحہ پکڑا گیا تو آپ کو بھی یوکرین کی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے گا اس کی بنیاد کے اوپر پولنڈ والوں نے یہ سوچا کہ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم امریکنز کے انسیکشنز کے اوپر چلیں ہمیں اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھنا چاہیے اور نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ان کے ساتھ کانفرکٹ کے اندر نہیں جانا جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے امریکہ مخالف سوچ جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہے اب صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یورپ امریکہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے بات چیت ہو اس مسئلے کا حل نکلے آپ نے دیکھا کہ چائنیز پریزیڈنٹ سے بھی کانٹیکٹ کیا گیا اسرائیل والے وزیراعظم کی میں بات آپ کو بتا چکا ہوں دس مارچ کے دونوں کی برہراس ملاقات ہوگی آج ویٹیکن سٹی سے بھی باقاعدہ سٹیٹمنٹ آگئی ہے اسے پہلے پوپ فرانسس جو ہیں تاریخ میں پہلی بار جو ریشن ایمبیسی ہے سفارت خانہ ہے اس کے اندر گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ آپ مذاکرات بھی یہاں پہ کریں آج ویٹیکن سٹی کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے سرگئی لاروف سے کانٹیکٹ کیا ہے اور سرگئی لاروف کو کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ فوری طور پر ہتیار رکھیں اور اس جنگ کو بند کریں لیکن نیٹو والے جو ہیں جس طرح پولنڈ والی بات ہوئی کہ پولنڈ والے یہ کیوں کریں نیٹو چیف کے حوالے سے سنیے جی نیٹو چیف کہ ریشن اوفنسیف مست نوٹ سپریڈ بیانڈ یوکرین وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ شاید انہوں نے لڑائی سے کوئی اتنا زیادہ اتراز نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یوکرین کا بورڈر ہے اس سے آگے آپ کو نہیں جانا کیونکہ ان کا خطرہ یہیں تک ہے اور وہ اس حوالے سے جو کمپرومائز ہے کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے لیکن دوسری جانب جو امریکنز ہیں امریکنز ان کا کبارہ کروا دیں گے یہ جو یورپینز ہیں اور یورپی یونین کی اکانومی کا کیونکہ اگر آپ ان کی امپورٹس کے اوپر ان کو سینکشن کریں گے تو وہ کیا کریں گے اس وقت اگر آپ گیس کی پرائیسز دیکھیں گے تو ہائیسٹ پرائیسز چل رہی ہیں آل ٹائم اسی وجہ سے کیونکہ امکان یہی ہے ذرا بلوم بگ کے ریپورٹ دیکھے گا کہ جو سرپرائز ہے وہ یہ ہے کہ جناب کسی بھی وقت امریکی صدر یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ جو ریپورٹس کے اوپر پابندی نہ صرف امریکہ لگانے جارہا ہے بلکہ دیگر دنیا کو بھی کہے گا کہ آپ ریشن آئل نہیں خریدیں گے لیکن ریشن آئل نہیں خریدیں گے تو اس کا جواب ریشن آئل پہلے ہی دے چکے ہیں کہ پھر ہم یورپ کی گیس بند کر دیں گے دیگر جو ممالک ہیں ان کی گیس بند کر دیں گے اور فوری طور پر ان کے پاس کچھ متبادل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی انڈسٹری ان کا ملک فوری طور پر سٹیک کو پر آ جائے گا جو کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے دوسری جانب یوکرین کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو بجلی سے محروم ہیں گیس سے محروم ہیں وہاں پر ٹیمپریچر ایسا ہے کہ لوگوں کا سروائیول بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک خبر آئی ہے اور خبر یہ ہے کہ یورپی یونین نے فوری طور پر اپنی جو ٹرانسمیشن سسٹم پاور کا اس کے ساتھ یوکرین کو کنیکٹ کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ پہلے تو یہ رشی اور بیلالس والے ٹرانسمیشن سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو اب ان کو اس حوالے سے ایک بڑا ریلیف ملا ہے یہ اب تک کی ڈیڈیل سے نہیں مجھو مردراز گودل کو فیس بک ٹوٹر انٹرگیم کے اوپر فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے گا آپ کی اس باتوں کا بہت شکریہ خدا حافظ